بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کا آئینہ اور میں ہوں جہاں زیب مختار دوستوں شجرہ تراکمہ اور اغوز نامہ میں ترکوں کے سب سے اہم جدعالہ اغوز خان کی پیدائش کے مطلق درج ہے کراہ خان کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ایسا حسین اور نورانی چہرہ کہ کسی آنکھ نے ایسا جمال نہ دیکھا تھا اس کے مطلق یہ حکایت مشہور ہے کہ اس بچے نے پیدا ہونے کے بعد تین شب و روز تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہر رات کو یہ اپنی ماں کے خواب میں آ کر کہتا کہ اے ماں خدا واحد پر ایمان لے آ ورنہ میں مر جاؤں گا لیکن تیرے دودھ کو مو نہیں لگاؤں گا بالاخر اس عورت سے بچے کا درد دیکھا نہ گیا اور وہ مقفی طور پر ایمان لے آئی ناظرین یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترک قوم کب کفر کی طرف راغب ہوئی دراصل ترک حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یافذ کے زمانے سے ایلنجا خان تک مسلمان تھے لیکن ماں بعد مالہ دولت کی فراوانی میں اس قدر غرق ہوئے کہ انہوں نے خدا کو بھلا دیا اور کفر میں داخل ہو گئے ترکوں میں روایت تھی کہ ایک سال کا ہونے تک بچے کا نام نہیں رکھا جاتا تھا قرآن خان کا بیٹا جب ایک سال کی عمروں کو پہنچا تو اس نے پورے ملک میں دعوت عام کا اعلان کیا اور نام رکھنے کی رسم منعقد کی گئی اس سے پہلے کہ کوئی نام تجویز کیا جاتا یہ بچہ موجزانہ طور پر قدرت خداونتی سے بول پڑا اور کہا میرا نام اغوز ہے یہ دیکھ کر تمام حاضرین دنگ رہ گئی کیونکہ اس سے قبل دنیا میں کسی نزائدہ بچے کا بولنا کہیں بھی دیکھا سنا نہیں گیا تھا بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ یہ اپنا نام خود ہی بتا رہا ہے تو یہی مناسب ہے یہ تمام واقعات کتاب اغوز نامہ میں تفصیل سے منظوم بیان کیے گئے ہیں اغوز خان پیدائشی ولی تھے جس طرح اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے نومولود عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کروایا حضرت یوسف علیہ السلام کی حق میں عزیز مصر کے دربار میں شیر خار بچے سے گواہی دلوائی اسی طرح اغوز کا بھی کلام کرنا بائید نہیں بعض مورخین اور ترک روایات اغوز کے قرآن میں مسکورہ ذلکرنین ہونے پر بھی دلائل پیش کرتے ہیں اغوز کے جوان ہونے پر قرآن خان نے اپنے بھائی گور خان کی بیٹی سے اس کی شادی کروا دی اغوز خان نے اپنی بیوی سے تنہائی میں کہا تیرا اور میرا رب ایک اللہ ہے جس نے پوری کائنات کی تخلیق کی اس کی وحدانیت پر ایمان لیا اور اس کے احکام پر عمل کر گور خان کی بیٹی نے اس کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اغوز نے اس سے قطع تعلق کر لیا اب دوستو قرآن خان کا کچھ عرصے بعد معلوم ہوا اغوز کے تعلقات اس کی اہلیہ سے ٹھیک نہیں ہیں اس لئے اس نے دوسرے بھائی کیر خان کی بیٹی سے اس کی شادی کروای لیکن وہ بھی اغوز کی تبلیغ پر ایمان لالائی اغوز نے اس سے بھی اپنا بستر الک کر لیا اور گفتگو ترک کر دی ایک دن اغوز نے اپنے چچا اور خان کی بیٹی کو دیکھا وہ اسے پسند آئی اس کے پاس جا کر اپنے عقیدے سے آگاہ کیا اور اس کو دین حق کی دعوت دی وہ نڑکی ایمان لے آئی اس طرح اغوز نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ایک روز جب اغوز خان شکار کے لئے گیا ہوا تھا تو اس کی پہلی دو بیویوں نے قرآ خان کے پاس جا کر اغوز کے الگ دین پر ہونے اور ان سے قطع تعلقی کرنے کے متعلق آگاہ کیا قرآ خان یہ سن کر آگ بگولہ ہوا اور اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے اغوز کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اغوز کی مسلمہ اہلیہ نے آدمی بھیج کر اس کو اطلاع پہنچائی اور اغوز کے حامی اور نزدی کی سپاہی اس کے ساتھ ہو گئے جنگل میں باپ بیٹے کے درمیان لڑائی میں اغوز کو فتح حاصل ہوئی اور کراخان تیر لگنے سے حلاک ہوا اغوز نے جنگ میں فتح پا کر حکمرانی سنبھالی اور قوم کی اکثریت اس پر ایمان لے آئی ستر برس تک اس نے مختلف علاقوں پر یورش کی اور دین کی دعوت دی کتاب شجرہ تراکمہ کے مطابق اغوز نے ہندوستان پر حملہ کر کے کشمیر کو فتح کیا اس کے بعد چین ایران مصر شام کے ممالک کو بھی فتح کرنے کا ذکر موجود ہے جبکہ خلجی کارلک اور غور قبائل بھی اور خان سے منصوب ہیں اور مذکورہ کتاب کے مطابق ان کے نام اغوز خان نے رکھے تھے ان ناموں کی وجہ تسمیہ کے متعلق تفصیلی ذکر کیا گیا ہے اغوز خان کا زمانہ پانچ ہزار سال قبل کا بتایا جاتا ہے اکثر روایات کے مطابق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم اثر تھے اب ناظرین بات کرتے ہیں اغوز خان کی نسل کی حوالے سے جس میں موجودہ ترک اقوام کی اکثریت اپنا شجرہ اغوز خان سے منصوب کرتی ہے یوں ترکمانستان، افغانستان، برے صغیر پاکوہند، ایران، ایراک، ترکی، آزربائیجان اور شام کے ترک قبائل اغوز خان کی نسل سے ہیں اغوز خان کے چھے بیٹے ہوئے ان سے اس کے چوبیس پوتے ہوئے ہر کسی نے ترکوں کے ایک مشہور قبیلے کی شکل اختیار کر دی ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ اغوز خان نے اپنے بیٹوں کو دو گیروں میں تقسیم کیا تھا گون خان، آئی خان اور یلدیس خان کو بزوک لرکا خطاب دیا گوک خان، تاق خان اور تنگیس خان کو اچوک لرکا خطاب دیا اغوز کی وفات کے بعد بڑا بیٹا گون خان قوم کا سربراہ بنا گون خان کے بعد اس کا بیٹا کائی خان حکمرانی کے منصب پر فائز ہوا اس کے بعد ترکوں میں بادشاہ طویل عرصے تک کائی خان کی آلاد میں رہی اور یہ سلسلہ ارتغرل خاصی تک پہنچا کائی خان سے ارتغرل کا سلسلہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں تفصیلی بیان کیا جائے گا دوستوں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے ترکوں کی اہم ریاستیں جو قبل از اسلام واقع ہوئی تھی تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ ہماری 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 ہ موسیقی